ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حجر عمرے پہ جانے سے پہلے کن معاملات کا پتہ ہونا ضروری ہے آپ کو عمرے کا طریقہ نہ چاہیے انتظامی امور کے حوالے سے آپ کو معاملات کا پتہ ہونا چاہیے عمرہ کیسے ادا کرنا ہے اس میں کتنے فرائز ہیں کتنے اس میں واجبات ہیں کیا طریقہ کار ہے یہ بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس سکرین پہ نمبر دیا ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں آپ بلکہ بہتر اپنے محلے کی امام صاحب سے رابطہ کریں علماء دین سے رہنمائی لیں آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے جو حج اور عمرے کے متعلق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ نمبر دیا ہے اس نمبر پہ بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکا آپ کی رہنمائی انشاءاللہ ضرور کریں گے مگر شہر میں رہنے سے گاؤں میں رہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہے سیکھنے سے جو بھی بندہ حج پہ جائے عمرے پہ جائے وہ لازمی طور پہ ان معاملات کو سیکھ کے جائے کہ ہم نے ان کو وہاں پہ کیسے ادا کرنا ہے لوگ سیکھتے نہیں ہیں کیونکہ شعوری نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوتا بس شوک شوک میں تیاری ہو گئی ہے چلے گئے ہیں پتہ ہی نہیں ہے وہاں جا کے کرنا کیا ہے حاج کرنا ہے تو حاج میں جو ہے اس کے فرائض کیا ہیں اس کے واجبات کیا ہیں مناسق کیسے ادا کرنے کس کس مقام پہ کیا کیا کرنا ہے کب کہاں رکھنا ہے کہاں پہنچنا ہے کس کس دن کس کس شیطان کو کنکریہ مارنی ہے پہلے دن جو کس شیطان کو کنکریہ مارنی ہے اس کے بعد قربانی کب کرنی ہے حلقہ کب کرنا ہے توافو زیارہ کب کرنا ہے توافو زیارہ کے بعد صحیح کرنی ہے نہیں کرنی ہے کچھ معلومات لوگوں کو نہیں ہوتی ہے گاؤں سے موصلی بزرگ بھی ہوتے ہیں ہمارے ہماری ستر پرسند سے زیادہ آبادی تو دہاتوں میں رہتی ہے تو بزرگ بھی ہوتے ہیں اور زیادہ تار لوگ جو ہیں وہ عمرے پہ جاتے ہیں کوئی پچپن کے ہے کوئی پچاس کے ہے کوئی ساٹھ کے ہے آپ ذرا سوچیں کہ وہ بندہ جس نے بیس سال تک پیسے جمع کیے ہیں تیس سال تک لوگوں سے دعائیں کی ہیں اتنے سال وہ رویا ہے تڑپا ہے حاجیوں سے اس نے دعائیں کروائی ہیں آج وہ جب اللہ کے گھر میں جا رہے تو کس حالت میں جا رہے تو خدا را جو گاؤں سے لوگ جاتے ہیں وہ آپ نے اپنے حاجیوں کو یہاں سے سکھا گئے بیجنا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں